سلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب لوگ کیسا ٹائم گزر ہے آپ سب کا اللہ پاک آپ سب کیلئے آسانیاں کریں تو آج میں بنا رہی تھی فریش چٹنی تو میں نے کہا آپ لوگ سے شیئر کر لیتی ہوں تو سب سے پہلے میں نے لے لیا تھا گھر کا بنا ہوا دئی اور بنا ہوا بھی یہ ڈولے میں پھر اس کے علاوہ میں نے فریش دنیا لے لیا ہے لسن لے لیا ہے ایک گرین چلی لے لیا ہے تھوڑا سا بدینہ لے لیا ہے ایک پینچ لے لیا ہے میں نے وائٹ سیرا اور یہ تمبر اس میں میں تھوڑا سا نمک دال کے ان سب چیزوں کو لنگری میں بناوں گی لنگری میں کسی بھی بلینڈر میں کسی بھی چیز میں نہیں اس کو میں لنگری میں اچھی طرح سے کوٹ کی اس میں مکس کر لوں گی اور ہماری گرین چٹنی فریش چٹنی تیار ہو جائے گی جو بہت ہی تیستی ہوگی ہاتھ کا یا پتھر کا جو ذائقہ ہے جو اس کے ساتھ میں کوٹ لوں گی وہ سب سے الگ ہوتا ہے کیسے یہ میں نے سب چیزیں کٹ کر لیا اب میں ان کو لنگری میں ڈال کے کوٹ لوں گی اچھے طریقے سے پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں ٹھیک ہے دنگری میں تو یہ سب چیزیں جو میں نے کٹ کی ہیں یہ دنگری میں ڈال کے ان کو میں بھریک ہاتھ سے اس کی مدد سے کوٹ لوں گی یہ دکھیں اس کو بھریک کر لیں پیش لوں گی بھریک پیش لینے کے بعد میں نے اس پندری مکس کر لیا اور اس کو لنگری میں میں اس کو مکس کر لوں گی اور اس طرح سے اس کو کوئی بھی مدد تک کوئی دانا ہوئی رہا نہ رہے اور اس کو برکس سمودلی میں اس کو چٹمی بنا لوں گی ٹھیک ہے اور پھر اس کے بعد میں اس کو ایک پاول میں نکال لیا ہے اور یہ دیکھیں کہ کتنی ہی فٹ چٹمی تیار ہوگی ہے اس کا ٹیسٹ بلینڈر سے بہت بہت تیستی آتا ہے بلیو می آپ لوگ بھی سب اس کو ٹرائی کیجئے اور آج کل گھر میں ہے تو محنت کیجئے جو بھی کام کریں اس میں خود محنت کریں اپنے ہاتھ سے کریں بزار سے چیزیں یا بلینڈرز میں تو بندہ تب کریں جب بندے کے پاس ٹائم نہیں ہے آج کل تو سب کے پاس بہت ٹائم ہے اپنی دعا میں بہت یاد رکھیں اپنے ہاتھ سے کام کیا کریں تو یہ چٹمی دیکھیں آپ تو یہ میرا دن کا کھانا تھا تو میں نے کہا چلو یہ بھی تھوڑا سا لسی گھر کی بہنی ہوئی تھی ساتھ میں گھر گئی تھا میں نے چٹی بنا لی تھی گو بھی یالو بنا لی تھی ہم لوگوں نے دن کا کھانا کھانا تو یہ تا میرا سیمپل سا اور دیسی ٹائپ کا کھانا تو ہوپس ہو کہ آپ سب کو پسند آیا ہوگا پلیز پلیز اپنی دعا میں ضرور یاد رکھیں گا اور پلیز میری ویڈیو کو لائک اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے اللہ حافظ موسیقی